ملیے بچوں اسلام علیکم میں محمد اسماعیل شیخ نبی زلہ بریشت اردو اسکول انترلی تعلق کا مقتہین اگر زلہ جلگاؤں سے ہوں آپ تمام طلبہ کا آن لائن ایڈیوکیشن میں سواغت کرتا ہوں استقبال کرتا ہوں پیارے اور عزیز طلبہ میں آج آپ کو ایک بہت ہی پیاری اور دلچسپ کہانی سنانا چاہتا ہوں کیا آپ کہانی سننے کے لئے تیار ہے تو ٹھیک ہے کہانی کچھ اس طرح ہے کہ ایک بہت بڑا جنگل ہے اور جنگل میں خرگوش ہے ہاتھی ہے شیر ہے چیتا ہے بھالو ہے اور کچوا ہے یہ تمام ہی جانور آپس میں ملجل کر رہتے ہیں لیکن ان میں خرگوش تھوڑا گھمنڈی ہے اسے اس بات کا گھمنڈ ہے کہ وہ تیز دورتا ہے ایک روز خرگوش کچوے سے کہنے لگا کہ دیکھو میں کتنا تیز دورتا ہوں اور تم آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے دورتے ہو کچوا یہ بات سن کر بولا کہ ٹھیک ہے اگر ایسی بات ہے تو دورنے کی شرط لگا لیتے ہیں خرگوش فوراں رازی ہو گیا کیوں کیونکہ وہ جانتا تھا یہ دور میں ہی جیتوں گا پیارے بچوں دونوں ایک مقام پر پہنچتے ہیں جہاں سے دور شروع ہونی ہے اور دور شروع کرتے ہیں جیسے ہی دور شروع ہوتی ہے خرگوش تیزی سے دورتا ہوا آگے نکل جاتا ہے اور کچوہ دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ اس کے پیچھے پیچھے دورتا ہے تھوڑی دور جنگل میں جانے کے بعد خرگوش کو راستے کے کنارے بڑے بڑے سائیدار گھنے درخت نظر آتے خرگوش پیچھے مڑھ کے دیکھتا ہے تو کچوا اسے دور دور تک نظر نہیں آتا خرگوش یہ سوچتا ہے کہ چلو میں یہاں پر تھوڑی دیر آرام کر لیتا ہوں خرگوش پیڑ کے نیچے جا کر تنے سے پیٹ لگا کر آرام سے بیٹھ جاتا ہے گھنی چھاؤں تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی ہے خرگوش کو نیند آ جاتی ہے اور وہ گہری نیند میں سو جاتا ہے کچوا دھیرے دھیرے دورتے ہوئے خرگوش کے آگے نکلتا ہے اور اس مقام کے قریب پہنچ جاتا ہے جہاں دور ختم ہونی ہے تھوڑی دیر کے بعد خرگوش کی آگ کھلتی ہے وہ ہڑھ بڑھا کر اٹھتا ہے اور دیکھتا ہے دونوں جانب دیکھتا ہے خرگوش جب دیکھتا ہے کہ کچوا تو اس مقام تک پہنچ چکا ہے جہاں دور ختم ہونی ہے خرگوش تیزی سے دور لگاتا ہے لیکن پیارے بچوں اس سے پہلے کہ خرگوش اس مقام تک پہنچتا کچوا پہلے ہی سے اس مقام پر پہنچ چکا تھا تو عزیز اور پیارے بچوں مجھے بتائیے اس کہانی سے ہمیں کیا سیکھ ملتی ہے اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو سویا وہ کھویا اور یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں گھمڑ نہیں کرنا چاہیے تو پیارے اور عزیز بچوں آج ہم ککشا چھٹی پاٹ کرمانک چھے سیکھ یہ پاٹ پڑے گے موسیقی